اعتقاف اعتقاف بھی مسنون ہے البتہ بعد میں چل کر چونکہ عورتوں کا مسجد میں آنا منع ہو گیا نماز کی جماعت کے لئے تو اس وجہ سے پھر اب اعتقاف کے لئے بھی نہیں آ سکتی ہے البتہ علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ عورتیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھروں میں اعتقاف ضرور کر سکتی ہیں اس کے لئے یا تو اپنے گھر کا ایک کمرہ خاص کر دیں یا ایک کمرہ نہیں ہے تو ایک کونہ ایک جگہ خاص کر لے نیت کر لے کہ میں اس جگہ پر اعتقاف کر لوں اعتقاف کے لئے صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادات میں لگانا ہے اور عورت کا پاک صاف ہونا ضروری ہے پاکی کی حالت میں اعتقاف کر سکتی ہیں اور جو انسانی ضروریات ہے اس کے لئے اس جگہ سے نکلا جا سکتا ہے جیسے پیشاپ کا خانا نہانا کھانا پینا ان چیزوں کے لئے باہر نکلا جا سکتا ہے اگر وہاں پر انتظام نہیں ہو سکتا ہے تو لہٰذا عورتیں بھی اعتقاف کا اگر احتمام کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پورے دس دن کا اعتقاف کریں تو یہ تو سنت ہے اگر پورے دس دن کا اعتقاف نہیں کر سکتی ہیں تو اپنی طاقت اور اپنی استعداد کے مطابق جتنے دن کا کرنا چاہے اتنے دن کا بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کے چند گھنٹوں کا بھی اعتقاف ہو سکتا ہے مثال کی طور پر مغرب سے لے کر عشاء کا اعتقاف کرنا چاہے یا عشاء سے لے کر صبح فجر تک کا اعتقاف کرنا چاہے تو اب ظاہر ہے کہ رات میں جتنی عبادت ہوگی اتنی ہوگی البتہ بعد میں آرام ہوگا آرام بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا البتہ اس بات کا خیال کے اعتقاف میں سوائے خیر کی بات کے اور سوائے ضرورت کی بات کے کوئی بات نہ کی جائے اپنا کامل وقت عبادت میں چاہے پھر وہ نماز ہو تلاوت ہو تسبیح ہو دعا ہو جس شکل میں بھی ہو اس کو اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کرنا ہے تو لہٰذا مرد بھی احتمام کریں اور عورتیں بھی اس چیز کا احتمام کریں تاکہ ہر ہر گھر میں عبادت کا ماحول پیدا ہو اور اعتقاف کی سنت کو زندہ کیا جاسے